غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء اکرام میں ایسا ہی مقام حاصل ہے کہ جیسے سورج کو ستاروں پر مقام حاصل ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے علمی شرافت کے ساتھ ساتھ خاندانی شرافت ایسی عطا فرمائی کہ آپ اپنے والدِ ماجد کی طرف سے حسنی سادات ہیں اور اپنی ماں کی طرف سے حسینی سادات ہیں یعنی امامِ حسنِ مجتوہ ان کے دادا ہیں امامِ حسین شہیدِ کربلا ناما ہیں جس کے دادا اور جس کے ناما دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں اس نسبت کا علم کیا ہوگا میرے عزیزو گھر کے اندر سادات کے ہاں جو پرورش کا معمول ہوا کرتا تھا اسی سے اندازہ کر لیں آپ کی ولادت انتی شابان کو ہوئی تھی اور چاند رات تھی دوسرے دن کو رمضان شروع ہونے تھا اور چاند میں اختلاف ہو گیا جیلان میں یہ جیلان ایران کا ایک علاقہ ہے اس کو گیلان بھی کہتے ہیں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی لوگوں کے دوران شک پیدا ہوا کہ چاند ہوا کی نہیں ہوا غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ ام الخیر جو نہائی تھی شریف خاتون ہے سادات کی آپ نے لوگوں سے کہا کہ رمضان ہو چکا ہے اس لئے کہ سہری سے لے کر افطار تک میرے بچے نے دودھ کو مو نہیں لگایا ہے خورے جیلان میں یہ بات مشہور تھی کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو سہری سے لے کر افطار تک اپنے ماں کے دودھ کو تک نہیں پیتا یہ ان ایام کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے تھے یعنی پیدائشی طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سب غصفاق کو پیرانی پیر کہتے ہیں کی نہیں یعنی پیروں کا پیر ہے اور غوشن ضمیر کہتے ہیں سارے سلسلے وہاں تک جا کر پہنچ جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں غصفاق سے جس کا سلسلہ ملتا ہے وہ دنیا میں فخر کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پیروں کا پیر پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہو اور اگر کوئی ڈھکوصلہ جھوٹا پیر یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر شریعت نہیں ہے تو بات یہ یاد رکھ لینا کہ اس کا غوثیت معاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ شیطان کا مریب ہو سکتا ہے رسول اللہ تک لے جانے والا راستہ ہرگز نہیں ہو سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے والا راستہ وہی ہے جو غوثیت معاف کے راستے سے ہو کر کے چلتا ہے پیدائشی طور پر شریعت کی پاسداری کرنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی میرے عزیزو آپ کو یہاں غوث پاک کی کرامات سنتے سنتے ایک قسوٹی بھی حاصل کر لینا چاہیے کہ ہر پیر کو پرک کر کے دیکھو شریعت کے سانچے میں اترتا ہے تو وہ مرشد ہے اور شریعت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا پھندہ ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے لئے نماز میں ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز تو مکہ میں ہوتی ہے مدینہ میں ہوتی ہے تو کھانا کیوں کیوں کھاتے ہیں یہاں کیوں کھاتے ہیں مریدوں کے سامنے تو سب چیزیں چلتی ہیں اور نماز مکہ میں ہوتی ہے مدینہ میں ہوتی ہے نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں ایک بات یاد رکھ لیں کہ سارا طریقت کا سلسلہ صرف قوالی سننے کا نام نہیں ہے ہاں اشعار حضور پاک کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں سننا یقیناً باعث سواب ہے ہم خود بھی سنتے ہیں لیکن وہ پیر ہی کیسا جسے قرآن پر سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا قرآن سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا حدیث رسول سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا وجد کان سے آئے گا سمجھ بھی نہیں آتا اور پھر دھول باجے پر تو پھر ہاتھ بھی ہلتے ہیں پیر بھی ہلتے ہیں اور پھر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہی مرشد ہے پیر کامل ہے تو دھوکے میں ہے ایسا بندہ دھوکے میں ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کرامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چالیس سال آپ کے ایسے گزرے ہیں کہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ نے سہری کی ہے اور ایک آدھا گلاس پانی پر آپ نے افتاری کیا ہے اتنے سال تک روزہ رکھے ہیں ان میں کئی سال ایسے آئے ہیں کہ پوری پوری رات بھر شیخ عبدالقادر جلہ نہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں ان اولیاء کے لیے جن کے مجمع میں ستر ہزار سے کم کا کبھی مجمع نہیں ہوتا تھا نماز معاف نہیں ہوئی روزہ معاف نہیں ہوا تو آج کے جانور نمہ کسی ایسے دھکوصل بابا کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے یا روزہ کیسے معاف ہو سکتا ہے اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے اوپر ہے اس کے بعد ہی کوئی مقام مل سکتا ہے اسی لئے آلہ عزت کی بات سنو فرماتے ہیں بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در اللہ تک اگر کوئی پہنچنے کی بات کرتا ہے نا تو اسے جانچ کر کے دیکھ لو کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے بَخُدَا جس کا مطلب ہے قسم خدا کی خدا کا یہی ہے در یعنی رسول پاک کا جو دروازہ ہے یہی خدا کا دروازہ ہے بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے کہیں نہیں نہیں اور کوئی مفر مقر اور پھر آلہ عزت فرماتے ہیں اگر کوئی خدا تک پہنچا بھی ہے تو سمجھ لو جو وہاں سے ہو یہی آنکھے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتِ قبرہ تک نہیں پہنچا تو پھر سمجھ لو کہ وہ خدا تک پہنچی نہیں سکتا میرے عزیزوں غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اگر میں آپ کو بتاؤں وہ عشقِ رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی نبی پاک کی شریعت پر ایسا آپ سختی سے عمل کرتے تھے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا میرا مرید اگر نماز نہیں پڑتا تو اسے ہمارے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں اس قدر سخت تھے پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بڑا دنیا میں اور کون پی رہا ہے اگر کوئی اپنے مریدوں کو نماز ماف کرا دیتا ہو روزے ماف کرا دیتا ہو تو یاد رکھ لینا وہ شیطان کا پھندہ ہے جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور لے کر جاتا ہے سب سے پہلی چیز ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت حضور پاک کے طریقے پر اگر کوئی چلا ہے تو اسے ولایت بھی ملتی ہے اللہ کا ولی اللہ کا ولی حضور کی شریعت پر گامزن ہو کر کے ہی چلتا ہے کچھ مجذوب اولیاء ایسے ہیں جن کی عقل فنا ہو جاتی ہے تب ان کے اوپر سے شریعت کا کلم اٹھا لیا جاتا ہے وہ مستثنہ ہیں وہ الگ ہیں لیکن جتنے اولیاء آئے سب کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسا ایسا وسیلہ ہے ان کی ایسی پہنچ ہے کہ اس کے بعد ہی انہیں ولایت کی منزل ملتی ہے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے مطالب محبوب الہی کا نام سنا ہوگا دلی کے شہنشاہ دو اولیاء کو محبوب کا نام دیا گیا ہے محبوب ایک غوث پاک کو محبوب سبحانی اور حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی محبوب اسے کہتے ہیں جس سے وہ اللہ محبت کرتا ہو سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ وہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ محبوب ہیں محبوب الہی کا درجہ بڑا ہے ان کے بڑے گہرے مرید ایسے فنافش شیخ شیخ امیر خسرو امیر خسرو کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک پیر اور مرید کے درمیان کا گہرہ تعلق بتایا جا سکتا ہے لوگوں کو پڑھنا چاہیے کس کو مرشد سمجھا جائے طریقت کے راستے میں اور کون پیر ہوتا ہے امیر خسرو کو پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات امیر خسرو ایک بار پانی پت گئے ہوئے تھے پانی پت میں اس وقت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے یہ محبوب الہی کے ہم زمانہ ہیں اسی زمانے کے ان کی کرامات کا حال بھی بہت بڑا تھا امیر خسرو ان کی محفل میں بیٹھے جمعیرات کو ایک بار ان کیاں محفل ہوتی تھی بو علی شاہ قلندر کیا اور محفل میں ہوتا کیا تھا جب ذکر کی محفل ہوتی اس کے بعد جتنے حاضرین ہوتے بو علی شاہ قلندر سب سے کہتے ہیں اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کرتے وہ سیدھے رسول اللہ کا دیدار کراتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے اور بو علی شاہ قلندر ان کے سامنے ہوا کرتے حضور کی یہ ہر جمعیرات کو بو علی شاہ قلندر کی محفل میں ہوتا تھا امیر خسرو مورید تھے محبوب الہی کے اور گئے تھے بو علی شاہ قلندر کی محفل میں اور جب دیدار کرائے تو امیر خسرو بھی خوش ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا مجلس لیکن بات اتنی ہوئی آنکھیں کھولنے کے بعد بو علی شاہ قلندر امیر خسرو کو یوں کہتے ہیں خسرو میں تو رسول اللہ کی مجلس میں تجھے لے گیا تیرا پیر تو وہاں کہیں نظر نہیں آیا تیرا پیر وہاں پر نظر تو نہیں آیا امیر خسرو کو یہ بات لگ گئی میں میرا مرشید میرے پیر کا مقام بلند سمجھتا ہوں لیکن حقیقی بات ہے کہ حضور کے دربار میں جب میں تصور میں حاضری دیا محبوب علی شاہ قلندر بھی تھے اور بھی اولیہ تھے لیکن میرے پیر تو نظر نہیں آئے وہ غمگین حالت میں اپنے پیر کے پاس آئے اپنے مرشید کے پاس محبوب علیہ سے کہتے ہیں آج میں محفل میں گیا اور انہوں نے فارسی کلام لکھایا ہے شب جائے کہ منبودم بہت مشہور کلام ہے حمیر خسرو کا اس واقعے کے بعد انہوں نے لکھا تھا پہلے پورا واقعہ کیا ہوا وہ میں بتاتا ہوں محبوب علیہ کے پاس روتے ہوئے کھڑے تھے بھو علی شاہ قلندر نے رسول اللہ کا دیدار کرایا لیکن ساتھ میں انہوں نے مجھے تانہ مارا کہ تمہارا پیر تو محفل میں نظر نہیں آیا محبوب علیہ نے کہا کہ پھر سے جاؤ محفل میں پھر سے جاؤ محفل میں بھو علی شاہ قلندر کے دیدار ہو رہا ہے اور اچھی بات ہے کہا آپ نہیں رہے اس محفل میں میں کیسے جاؤں محبوب علیہ نے تھپک کر کہا خسرو بھو علی شاہ قلندر سے مت پوچھنا جب وہ دیدار کرائیں رسول اللہ کا تو خود رسول اللہ سے پوچھنا میرا پیر کہا اولیہ بہت سارے بیتے ہیں محبوب علیہ کہاں ہیں تمیر خسرو گئے اب کی بار جو محفل سجی اور جب آنکھ بند کرنے کا حکم ہوا امیر خسرو نے آنکھ بند کی دیدار ہوا میرے مصطفیٰ کا اولیہ اکرام کی مجلس تھی خسرو کہتے ہیں میں آگے بڑھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دست وستہ عرض کیا یا رسول اللہ اولیہ کی محفل ہے یہاں پر میرے مرشد نظام الدین اولیہ نظر نہیں آتے نبی پاک نے فرمایا ایک منزل اوپر چر جا ایک منزل اوپر چر جا امیر خسرو کہتے ہیں میں ایک منزل اوپر گیا تو دیکھا ایک بہت بڑا دالان ہے سہم ہے وہاں بھی رسول اللہ جلوہ فرما ہے مسند نشی ہیں وہاں دیگر اولیہ اکرام ہیں اور دیگر اولیہ لیکن وہاں بھی میرے مرشد نظر نہیں آئے میں پھر پوچھا میرے مصطفیٰ سے آقا یہاں پر بھی نہیں ہے حضور نے فرما ایک اور منزل چر جا خسرو کہتے ہیں میں تیسری منزل پر آیا وہاں بھی حضور بیٹھے تھے لیکن اولیہ کی محفل میں میرے پیر نظر نہیں آئے پھر پوچھا حضور نے ایک اور منزل چڑھائی یہاں تک کے سات منزلیں چڑھ لی امیر خسرو کہتے ہیں اب اوپر جیسے جیسے جاتا تھا مجمع کم ہوتا جاتا تھا تھوڑے تھوڑے سے رہ جاتے تھے چھتی منزل پر آیا جب بھی میں اپنے مرشد کو نہیں پایا پریشان ہو کر پوچھا تو کہا ایک اور منزل چر جا اوپر گیا تو وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند نشین ہیں مسند نشین ہیں بس تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دائیں ایک بزرگ ہیں بائیں ایک بزرگ ہیں اور بالکل سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں امیر خسرو کہتے ہیں جیسے ہی مجھے اپنے پیر کا چہرہ نظر آیا میں نے آنکھیں کھول دی رکس کنا ہو گئے جو فنافی شیخ تھے پھر انہوں نے کلام لکھا شب جائے کے منبودم وہ رات کیسی تھی جس میں میں تھا اور خود رسول اللہ مجلس کے میر تھے مجلس کے شما میرے مصطفیٰ تھے گنگناتے ہوئے اپنے مرشید کے پاس آئے ہیں اب جو بات مجھے کہنا تھا جس کے لئے میں نے یہ واقعہ چھیڑا سنیے آپ میں نے یہ واقعہ محبوب الہی کا کیوں بتایا آئے محبوب الہی کے پاس خوش تھے وجد کنا تھے محبوب الہی نے پوچھا خسرو دیکھا ہے اپنے مرشید کو کہا ہاں میرا مقصد میری مراد پوری ہو گئی اس کے بعد محبوب الہی نے کہا کیا کسی اور قوان نہیں دیکھا امیر خسرو نے کہا میری توجہ ہی نہیں گئی میں نے مرشید کو دیکھا تو پھر خیال نہ رہا محبوب الہی سے پوچھنے لگے حضور اس منزل میں جو رسول اللہ کے دائیں اور بائیں تھے وہ کون تھے تب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا ان کے بائیں جانب خاجہ غریب نواز تھے اور بائیں جانب پیران پیر غوث آزم مغدادی موجود تھے سیدنا شیخ عبدالقادر زیلانی کا وہ مقام ہے کہاں رسول اللہ کے دربار میں جہاں اولیاء اکرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت مغاب کا مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قلم ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے میرے عزیزو بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی کرامتیں ہیں اس لیے ان کو غوث کا مقام ملا ہے وہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے ظاہر تھے بہت بڑے پرہزگار تھے اس لیے غوثیت کے مقام پر پہنچے میں کہتا ہوں یہ ساری جگہ اپنی یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر غوث باق غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھا تھا یا اعتراض کرتا اپنی کرامتوں سے اس کا موہ توڑ جواب دے دیتے تھے اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے تھے اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا چار سو سال بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے چار سو سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے اور جس کی میں نصر سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے عزیزہ میں گرامی وقع سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا رشتہ مضبوط کرو اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پتہ ضرور رہے قادری نسبت ضرور رہے اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے قیامت میں منادی دے گا یہ ندہ قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لے نظارہ غوث آزم کا میری علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت تال دینا کام کس کا غوث آزم کا اس لیے میرے عزیزوں ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تصورف دیا تھا وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے ہیں خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے اسی کو کرامت کہتے ہیں بعض لوگ آبھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سبت مولانا لوگوں کی بھگائی ہے یہ جملے بازی ہے ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے عداوت ہے اور دوسرے داستے پر چل پڑے اور اولیاء اکرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں جن کا تعلق نجد سے ہے وہابیت سے ہے صلفیت نام رکھتے ہیں بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو بارہ سال کی دوبیوی کشتی کو باہر لے آئے یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے اللہ کے بھی کام نہیں اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا میرے عزیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا ایک بوڑی عورت کو روتے ہوئے دیکھا مرید سے پوچھو اس کو کیا بات ہے کیوں روتی ہے معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا کلوتا بیٹا تھا بڑے نازوں سے پالا تھا اس عورت نے شادی کی برات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی دوب گئی باہر نہ آسکتا مشہور کلامت ہے غوث پاک کی تو وہ دوب گئی اور اس بوڑی عورت کا دل تو ماں کا ہے بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے روتی اور شام واپس چلی جاتی ہے روز روتی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی اے رب کریم تو نیست سے ہست کرنے والا تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا تو راک کے دھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے مولا قادر مطلق ہے اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے غوث پاک کی دعا چل رہی تھی تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا توفان سا آیا پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراحت ہوئی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برامت ہوئی غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی مگر صدقے میں اللہ نے پوری برات کی زندگی لوٹا تھی پوری برات واپس آگئی اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضا تعالیٰ نے ان کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے بارہ سال کے بعد بارہ سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی کشتی کے برزے برزے ختم ہو گئے ہوں گے لیکن رب زلجلال قادر مطلق ہے ہم ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو راک پانی میں باہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا ہرے عقل کے اندو جس رب زلجلال نے ایک متفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے تم ہزار بار جلا کر راک کر دو رب زلجلال قادر مطلق ہے وہ دوبارہ زندہ فرمایا ہے حساب لینے کے لئے تو کشتی دوبارہ واپس آئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر ایک دو نہیں ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے اب جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہر جگہ اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑا ہوگے تو یہی سوال کرو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تو سمجھ لو اسی کو کرامت کہتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں تم اور ہم بھی کر سکتے تھے تو پھر غوث کی کرامت کا مطلب ہی کیا ہے کھرامت ہے جو عقل میں نہیں آئے گی